مووی کی شروعات میں ہمیں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جس میں کچھ چمپینزیز رہ رہے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور ان چمپینزیز میں سے کچھ چمپینزیز کو لے جاتے ہیں پھر ہمیں ایک سائنس دان کو دکھایا جاتا ہے جس کے فادر کو ایکزائنز کی بیماری تھی وہ اپنے فادر کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا اور اسی پریشانی کے ہوتے ہوئے وہ اپنے فادر کے لئے ایک دوائی تیار کر رہا تھا جس سے اس کے فادر چیزوں کو یاد رکھ سکیں وہ یہ دوائی تیار کر چکا تھا لیکن یہ دوائی کسی انسان پر استعمال کرنے سے پہلے ایک بندر پر استعمال کی جاتی ہے اور وہ بندر استوائی سے بہت چلاک اور ہشیار ہو جاتا ہے سائنس دان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ یہ بات اپنے سینئر کے ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی یہ بھی بولتا ہے کہ اسے اجازت دی جائے اس دوائی کو انسانوں پر ٹرائے کرنے کی پر اس کا سینئر بولتا ہے کہ اس کے لئے تمہیں بورڈز کی پرمیشن لین پھر اس کی میٹنگ بورڈ میمبران کے ساتھ ہوتی ہے وہ بورڈ میمبران کو بتاتا ہے کہ یہ دوائی میں نے ایک بندر پر ٹرائے کی اور وہ بندر خوشیار اور چلاک ہو گیا اور مجھے اجازت دی جائے اس دوائی کو انسانوں پر ٹرائے کرنے کے یہ میٹنگ ابھی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس بندر کو کھانا کھلانے آتا ہے اور وہ بندر اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس منجرے سے باہر نکلاتا ہے اور پورے آفیس میں وہ اُدھم بچا دیتا ہے وہ شیشہ توڑ کر اسی روم میں آ جاتا ہے جس روم میں میٹنگ چل رہی تھی بورڈ میمبران ڈڑ کر بھاگ جاتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی آ کر اس بندر کو گولی ماں دیتا ہے ویل اسے روکنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ چمپینزی مر جاتی ہے بورڈ میمبران جو پہلے تو سوچ رہے تھے کہ انسانوں پر یہ تجربہ کیا جائے وہ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں ویل کا سینئر اس کو بولتا ہے کہ ہم نے تمہارے سارے تجربات دیکھ لیا ہیں وہ کافی خطرناک ہیں ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ تم اپنے تجربات جاری رکھو اور باقی چمپینزی جس پر تم نے تجربہ کیا تھا اس کو بھی وہ مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے ویل یہ سن کر کافی افسردہ ہو جاتا ہے اور جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کا دوت اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا تجربہ بلکل ٹھیک تھا اثر میں وہ چمپینزی پریگنن تھی اور اس نے ابھی ابھی بچہ دیا تھا اور ہم جب اس کے پاس گئے تو اسے لگا کہ ہم اسے نقصان پہچانے لگے ہیں اس لئے اس نے حملہ کیا اور جب ہم نے اس چمپینزی پر ٹیسٹ کیا تو وہ چمپینزی پریگنن تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوائی کا اثر اس پر بھی ہوا ہے یعنی کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح ذہین ہوگی وہ مزید بولتا ہے کہ میں نے باقی چمپینزیز کو زہر دے کر مار دیا ہے اب یہ آخری بچا ہے تم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اب بلکل یقین آ جاتا ہے کہ اس کی دوائی بلکل ٹھیک تھی اور نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس چمپینزی کو اپنے گھر لے آتا ہے سائنسدان کا فادر چمپینزی کو دودھ دیتا ہے اور وہ چمپینزی دودھ کو پکڑ کر پینے لگتا ہے وہ چمپینزی بلکل ایسا ردیعمل ظاہر کر رہا تھا جیسا کہ وہ انسان کا بچہ ہو اور آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چمپینزی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بہت چلاک اور سمجھدار ہوتا ہے اس کو رنگوں کی پہچان ہو گئی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چمپینزی تین سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ اشاروں میں باتیں بھی کرتا تھا یعنی جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا وہ اتنا چلاک اور سمجھدار ہوتا جاتا آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویل کے فادر کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ویل اپنے فادر کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے تو ویل اپنے فادر کو وہی دوائی لگانے کے بارے میں سوچتا ہے ویل وہ دوائی اپنے آفیس سے چوئی کرتا ہے کیونکہ وہ دوائی بورڈ میمبران سے منظور نہیں ہوئی تھی اور وہ دوائی اپنے فادر کو لگاتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سانجدان کا فادر اس سے چمپینزی کے بارے میں پوچھتا ہے نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چمپینزی نیبر کے گھر جاتا ہے سائنکل چلانے کیونکہ اس نے کھرکی سے بچوں کو سائنکل چلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو چمپینزی کے دل میں بھی خواہش جاگتی ہے کہ وہ بھی سائنکل چلائے لیکن وہاں اس کا نیبر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی مالا ہوتا ہے کہ سانجدان وہاں آ جاتا ہے اور اسے روکتا ہے سانجدان کا باپ بھی وہاں آتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ یہ چمپینزی بلکل بھی خطانات نہیں ہے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ان سب میں چمپینزی کو چوٹ لگ جاتی ہے صبح ہوتے ہی سانجدان چمپینزی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج شروع کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ چمپینزی بہت خوشیہ ہے کیونکہ یہ سانجدان سے اشاروں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے تو سانجدان اسے بتاتا ہے کہ یہ شروع سے ہی اتنا چلاک اور ہوشیار ہے نیکس نیم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بقائدگی سے چمپینزی اور سانجدان سے ملنے آنے لگتی ہے بولتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس چمپینزی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس کو باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق ہے تم اسے کہیں باہر کیوں نہیں دیکھ جاتے سانجدان سانجدان بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے لے کر جاؤں گا یہ سنکر چمپینزی بہت خوش ہوتا ہے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سانجدان اس دکٹر کے ساتھ اس چمپینزی سے پارک میں لے کے آتا ہے جہاں لوگ بہت کم آتے جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اسے بقائدگی سے اس پارک میں لانے لگتے ہیں چمپینزی وہاں آنکے بہت خوش ہوتا ہے وقت گزرتا ہے اور چمپینزی پانچ سال کا ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چمپینزی سانجدان سے تھوڑا ناراض ہوتا ہے وہ اس لیے ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے بولتا ہے کہ میں کیا تمہارا پالتو چانور ہوں تو سانجدان اسے بولتا ہے کہ نہیں تم تو میرے دوست ہو جس پر چمپینزی بولتا ہے کہ نہیں میں تو تمہارے جیسا نہیں دکھتا تو مجھے بتاؤ کہ میں کہاں سے آیا ہوں سانجدان اسے اس لیبورٹری میں لے کے آتا ہے جہاں اس کی ماں گئی دیت ہوئی تھی وہ اسے ساری کہانی سنا دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوائی کا اثر تمہارے اوپر بھی ہوا ہے اس لیے تم اتنے ذہین ہو نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سانجدان کے فادر کی حالت پھر ویپ پہلے جیسی ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں بھولنے لگتا ہے یہ دیکھ پر سانجدان بہت پریشان ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سانجدان کا فادر گاڑی چلانے لگتا ہے تو اس سے گاڑی جا کر اگلی گاڑی میں اگلی گاڑی میں جا کر لگ جاتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سانجدان کا فادر گاڑی چلانا بھول چکا ہوتا ہے گاڑی کا مالک پہی نیبر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور سانجدان کے باپ سے لڑنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر سیزر بہت خصہ ہوتا ہے اور وہ نیبر کی بٹائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ اسے مارتا ہے اور اس سب میں وہ اس کی انگلے بھی کاٹ لیتا ہے یہ سب جھگڑا کوٹ میں پہنچ جاتا ہے اور کوٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سیزر کو ایسی وہاں رکھا جائے جہاں سارے جانور اور بندر ہوتے ہیں چلان کو نہ چاہتے ہوئے بھی سیزر کو وہاں لے جانا پڑتا ہے چلان سیزر کو وہاں لے کے جاتا ہے تو سیزر اس کو بولتا ہے کہ اس کو یہاں نہیں رہنا وہ اسے یہاں سے لے جائے پر سائنسدان اس کو منا کر دیتا ہے سائنسدان بہت افسودہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سیزر کو اپنی فیملی مان چکا تھا اور وہ سیزر کو وہاں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا سائنسدان جب گھر آتا ہے تو اپنے فادر کی طبیعت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے فادر کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب اور پاورفل میڈیسن بنائے گا جس سے اس کے فادر کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے سائنسدان اپنے سینئر کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی دوائی اپنے فادر پر استعمال کی تھی اور وہ ان پر ایفیکٹ کی تھی پر تھوڑی دیر کے لیے اب وہ ایک نئی دوائی بنائے گا جو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی جس سے اس کے فادر بلکل ٹھیک ہو جائیں گے سینئر اس کی یہ بات سن کر تھوڑا افسردہ ہوتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تب تمہاری بات نہیں مانی تھی سائنسدان اس کو بولتا ہے کہ کیا میں اپنے اس تجربے پر کام کر سکتا ہوں تو اس کا سینئر بولتا ہے کہ ہاں بلکل تم کر سکتے ہو اور اگر تمہارا تجربہ صحیح رہا تو ہم اس سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چمپینزی کے ساتھ بھی ویسا ہی صلو کیا جا رہا ہوتا ہے جیسا کہ باقی جانوں کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے چمپینزی اس سین میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ چمپینزی اپنے گھر کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پنجرے کی دیوار پر وہی کھڑکی بنایا باتاتا ہے جو اس کے کمرے میں تھی وہ اپنے گھر کو سائنسدان کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ باٹری میں ایک نئے بندر پر سائنسدان کی نئی دوا نئی دوا کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس دوا کا اثر اور اس دوا کا اثر اس بندر پر بہت اچھا ہوتا ہے وہ دوا کام کر جاتی ہے یہ دیکھر سینئر بہت حیران ہوتا ہے نیکس سینئر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائنسدان چمپینزی سے ملنے آتا ہے چمپینزی اس کو بولتا ہے کہ یہ لوگ یہاں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ سائنسدان اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کوٹ کے آرڈر ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں اور وہ اسے وہیں چھوڑ کے جانے لگتا ہے کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائنزیدان اس جگہ کے اونر سے بات کرتا ہے اور اسے جھگٹا ہے کہ اس چمپینزی کا خیال اچھے طریقے سے رکھا جائے ورنہ میں تمہیں تمہاری نوکری سے نکال بھی سکتا ہوں یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور چمپینزی اور زیادہ افسورتہ ہو جاتا ہے نیکس ہی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائنزیدان کے فادر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ اس پر اپنی نئی دوا استعمال کرنے لگتا ہے بس سائنزیدان کا فادر اس کو منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں اب ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر صبح ہوتی ہے تو سائنزیدان دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیٹھ ہو چکی ہے اپنے پاپا کے مرنے کے بعد سائنزیدان وہاں جاتا ہے جہاں جنپینزی کو رکھا گیا ہوتا ہے وہ انہیں پیسے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ سیزر کو چھوڑ دو وہ کہتے ہیں کہ اپنے سیزر کو لے جاؤ لیکن سیزر اس کے ساتھ نہیں جاتا سیزر اپنے پنجرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہ اسے منع کر دیتا ہے اس کے ساتھ جانے سے سائنزیدان وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس چلا جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا جو ان چمپینزیز کی دیکھ بال کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کو وہاں چمپینزیز کو دکھانے لاتا ہے اس کا ایک دو سیزر کو تنگ کرنے لگتا ہے تو سیزر اس سے ایک چاکو لے لیتا ہے رات کو وہ اس چاکو سے اپنے پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ بڑے پنجرے میں جاتا ہے جہاں ایک ایسا چمپینزی تھا جس کو ابھی ابھی زو سے لایا گیا تھا وہ چمپینزی بھی اشاروں میں بات کرتا تھا سیزر اس سے اشارے میں بولتا ہے اگر ہم سب مل جائیں تو ہم سب جیت سکتے ہیں پھر وہ سیزر وہاں سے نکلتا ہے اور سائنسدان کے گھر جاتا ہے وہاں جا کر وہاں سے وہ سائنسدان کی بنائی ہوئی نئی دوا کو چوراتا ہے اور واپس اپنے اور واپس اسی جگہ آتا ہے جہاں بہت سارے چمپینزیز تھے وہاں وہ آ کر ان دوائی میں چاکو سے سراخ کرتا ہے اور اس گیس کو پورے پنجرے میں چھوڑ دیتا ہے وہ گیس ان سب چمپینزیز پر اثر کر جاتی ہے جاتا ہے کہ جس لیبارٹری میں اس چمپینزی پر با کیا جا رہا تھا تجربے کے دوران ان سائنسدانوں سے گلتی ہو جاتی ہے اور وہ دوائی وہاں پھیلنے کی وجہ سے ایک ورکر کے اندر چلی جاتی ہے جس سے اس ورکر کی موت ہو جاتی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دوائی انسانوں کے لیے صحیح نہیں تھی لیکن یہ دوائی ان چمپینزیز کے اوپر صحیح اثر کر گئی تھی وہ چمپینزیز ہوشیار اور چلاک ہو گئے تھے وہ لڑکا جو ان بندروں کی دیکبال کرتا ہے وہ آتا ہے اور وہ سیزر کو کرنٹ لگانے ہی مالا ہوتا ہے کہ سیزر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ لڑکا سیزر کو بولتا ہے کہ ایک گندے جانوے میرا ہاتھ چھوڑو سیزر اس کو بولتا ہے جس پر وہ لڑکا بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ ایک چمپینزی بولت کیسے سکتا ہے سیزر اس کو ایک مکہ مارتا ہے جس سے وہ لڑکا بھی ہوش ہو جاتا ہے اور سیزر جا کر باقی جانوے کا پنجرہ بھی کھول دیتا ہے ان سب کے دوران اس لڑکے کو ہوش آ جاتا ہے وہ لڑکا سیزر کو الیکٹرک شاک لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے سیزر پانی کھول دیتا ہے جس سے اس لڑکے کو الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے اور وہ لڑکا وہیں مر جاتا ہے پھر آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیزر باقی چمپینزی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے زو کی جانب جاتا ہے جہاں بہت سارے چمپینزیز ہوتے ہیں وہاں سے ان چمپینزیز کو چھوڑاتا ہے اور پھر وہ ان چمپینزیز کو لے کر لے باٹری جاتا ہے یہ بارٹری جا کر وہ بہت طور پھوڑ مچاتا ہے اور وہاں سے وہ سارے چمپینزیز کو نکلواتا ہے جو بہت اب ہوشیار اور چلاک ہو چکے تھے پھر وہ لوگ ایک جگہ ہی کٹھے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ انسان بہت پورے ہوتے ہیں وہ ہمیں بند کر کے رکھتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سائنسدان وہاں فون کرتا ہے جہاں چیزر کو رکھا گیا تھا لیکن وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھاتا پھر وہ خود وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ وہاں ایک گارڈ سے پوچھتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ سیزر کہاں ہیں تو گارڈ اس کو بولتا ہے کہ سیزر بھاگ گیا اور وہ بولتا بھی ہے یہ سن کر سائنسدان کو یقین نہیں ہوتا لیکن وہ وہاں سے یہ سن کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ سیزر کہاں گیا ہوگا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس کو بھی لیبارٹری والی واردات کا پتہ تل جاتا ہے اور پورے شہر میں ناکہ بندی کر دیتی ہے اور چمپینزیز کو پکڑنے کا حکم مل جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیزر ان سب کو اس پارک میں جانب دے جا رہا ہوتا ہے جہاں سائنسدان اسے لے جایا کرتا تھا لیکن راستے میں آگے سے پولیس نے انہیں گھیر رکھا ہوتا ہے اور پولیس والے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے جوابی حملے میں چمپینزیز بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اسی سین میں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک چمپینزی ایک پولیس والے کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ سیزر اسے روک لیتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیزر کا مقصد صرف وہاں سے ازادی حاصل کرنا تھا نہ کہ انسانوں کو مارنا اسی سین میں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والوں کو چمپینزیز کو مارنے کا آرڈر مل جاتا ہے اور وہ چمپینزی کو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ تب ہی ایک گریلا آتا ہے اور ہیلیکپٹر کے ساتھ ٹکراتا ہے جس کے نتیجے میں ہیلیکپٹر تباہ ہو جاتا ہے اور وہ ہیلیکپٹر پل کے ساتھ جا کر لٹک جاتا ہے اس پل میں ابھی بھی لیبارٹری کا بوس موجود تھا کہ تب ہی وہ چمپینزی آتا ہے جس پر نئی دوائی ٹرائے کی گئی تھی لیبارٹری کا بوس اس چمپینزی سے مدد مانگتا ہے پر وہ چمپینزی اس کی مدد کرنی کے بجائے اس ہیلیکپٹر کو دھکا مار کے نیچے گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے بوس مر جاتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب چمپینزی کامیاب ہو جاتے ہیں اس جگہ پہنچنے میں جہاں سائنس دان کا چمپینزی آیا کرتا تھا وہ سب لوگ وہاں آکے بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں سائنس دان آتا ہے اور سیزر کو آواز دینے رکھتا ہے سیزر وہاں آتا ہے تو وہ سیزر سے بولتا ہے کہ چلو اب غصہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو اپنے گھر چلو جس پر سیزر سائنس دان کو اپنے قریب لے کر آتا ہے اس کے کان میں بولتا ہے کہ نہیں اب یہی میرا گھر ہے اور میں یہی رہوں گا سائنس دان یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہی تمہارا گھر ہے اور تم یہی رہو پھر فرم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں کے سب چمپینزی سیزر کو اپنا اپنا لیڈر مان لیتے ہیں پھر فرم کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائنس دان کا جو نیبر ہے وہ ایک کیپٹن ہوتا ہے جہاز میں وہ جہاز کی طرف جاہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے ناک میں سے کھون نکلنے لگتا ہے اصل میں لیبورٹری کا جو ورکر ہے وہ سائنس دان کو سارے حالات سے اگاہ کرنے کے لیے اس کو دھونتے دھونتے اس کے گھر آتا ہے پر اس کو وہاں نہ پا کر وہ نیبر کے گھر چلا جاتا ہے وہاں وہ نیبر پر چھیک دیتا ہے جس سے ورکر کے جراسیم نیبر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ ویسے ہی جہاز کو چلانے کے لیے نکل جاتا ہے یہ سیند دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جائے گا موسیقی